اسلام علیکم ناظرین آج میں موجود ہوں کیمرہ میں جہاں پر ہمارے پاکستانی دوست بہت ینگ ٹیلنٹ جنہوں نے بہت اچھی اسلامی آرٹ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایکزبیشن کا احتمام کیا ہے امیر رحمت ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری جو ابھی انہوں نے کنٹریبیشن کیا ہے کتنا ٹائم لگا اور یہ ان کو شوق کیسے پیدا ہوا اسلام علیکم امیر تھوڑا سو بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ نے اتنی خوبصورت پینٹنگز کی ہیں اچھا تو یہ کتنا ٹائم لگا یہ سارے کلیگرافی میں جتنا بھی میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا لاسٹ یئر لاؤگڈاؤن میں اپرل میں کیمرہ تقریبا پورا آسٹریلیا پوری دنیا ہی بنتی تو اپرل سے میں نے سٹارٹ کیا اور ابھی تک میں کر رہا ہوں تو یہ جتنی بھی آپ کو ایفرٹ نظر آ رہی ہے تقریبا آٹھ سے دس میٹی جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹریلیا میں پاکستان کے ہائی کمیشر جناب بابرمین صاحب اور وہ بھی یہاں پہ مہمان اقسوسی ان کو انوائٹ کیا گیا ہے اس چھوٹی سی اور خوبصورت ایکزبیشن میں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ٹیلم کے حوالے سے اس کام کے حوالے سے ان کی کیا رمارکس ہے جی پلیز سر اب بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ کام دیکھا اور ہمارا پاکستانی نوجوان عمیر احمد اب کیا کہنا چاہتے ہیں اس کام کے حوالے سے ماشاءاللہ مجھے یہاں کے بہت خوش ہوئی اور واقعی میں بہت متاثر ہوں ان کے کام سے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف کہ خطاتی کی جو پاکستان کی تریڈیشنل جو روایات ہیں ان کو قائم رکھا بلکہ بہت سارے نئے ایکسپریجمنٹیشنز بھی کیے اور خصوصاً اس میں جو مجھے بات بہت پسند آئی وہ یہ کہ انہوں نے ایبروجینل آرٹ کو اور خطاتی کو پہلی دفعہ میری نالج میں کسی بھی آرٹس نے اس کو استعمال کیا ہے اور نہ صرف استعمال کیا ہے بلکہ جس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ وہ جو ہے عبارت کا کالیگرافی کا جو ہے وہ نکھار بھی اپنی جگہ قائم رہا اور ایبروجینل آرٹ کا جو ہے وہ جو انڈویجویلٹی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت نمائی طور پہ ابری اور پھر کئی جگہ پہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ فیوجن بھی کیا ہے اسلامی اور پاکستانی کالیگرافی کی آرٹ کے ساتھ ایبروجینل آرٹ کا بلکہ زیادہ تو آئی تینک کہ یہ ایک بہت اچھا ٹریبیوٹ ہے جو انہوں نے دیا ہے کالیگرافی کو خطاتی کو کے ہنر کو اور یہ ایک ایسی کاوش ہے جس کو جتنا بھی سراج آئے کام ہے کیونکہ اس سے پاکستان کی بھی جو ہے وہ کلچرل ریپزنٹیشن ہوئی ہے ایسیم ٹائم جو آسٹیلیا میں ایک ملٹی کلچرل جو فضا پائی جاتی ہے اس کے اندر پاکستانی جو ہے ہماری کمیونٹی جس طریقے سے ایک فعل کتار ادا کر رہی ہے وہ اس کی بھی ایک بڑی اچھی نمائنگی ہے تو میں بہت خوش ہوں اس چیز سے اور میں چاہوں گا کہ یہ اپنے اس چوک کو آگے اور جلانیں اور اور بڑھائیں اور پاکستان کی اچھی نمائنگی کرتے ہیں ہائی صاحب کیسا لگا یہ اتنا خوبصورت ورک دیکھیں یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا امیر بھائی نے بہت اچھا کیا ہے اور ریلی ویری بیوٹیفل اور میں امیر بھائی کو دعوت دوں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ سیڈنی میں بھی کریں اور یہ ضرور سیڈنی میں کریں اور ہم پورا ایفرٹ کریں گے کہ زیادہ سو زیادہ لوگوں کو دکھا سکیں یہ تو بہت ہی اچھا ہوا ہے اور سپیشلی بابر نے میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہم نے یہ دیکھا ہے سارا کچھ بہت ہی اچھا لگا جو بہت کچھ بھی کچھ بھی کچھ بہتا ہے اور امیر بھائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی آرچ اجازمین کی میند کو ایسے طور پر سجایا اور بابا رمین صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ یہاں ورائے اور ان کی پذیرائی کی ایسے ہاری صاحب نے ان کو دعوت دی سیڈنی بھی اس کو فروغ دینے کے لیے میری بھی دعا ہے امیر بھائی کے لیے کہ وہ اپنی اس یونیک محنت کو جس کے اندر پاکستانی کلیگریفی اس کا آرٹ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایبوریجنل اور انڈیجنس جو آرٹ ہے اس کا ایک بڑا خوبصورت فیوجن انہوں نے کریئٹ کیا ہے جی تو ناظرین یہ تھی آج کے ہمارے خوبصورت ویڈیو جس میں آپ کو ہم نے دکھایا الاکہ پاکستانی ٹیلنٹ جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے نوجوان جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنا جو بھی ان میں ہونر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی خدادہ صلاحیتیں ہیں ان کو وہ ضرور دنیا کو دکھاتے ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے جو یہاں پہ ہائی کمیشنر صاحب ہیں کیونکہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ایونٹس ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ان میں وہ شریک ہوتے ہیں جس سے ہمارے جو یہاں پہ نہ صرف ینگ جنریشن بلکہ جو آرٹسٹ ہیں ان کی حوصل افضائی ہوتی ہے تو اور امزیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ